اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میری فیورٹ ریسپی جو کہ ہیں مطر پلاو بہت زبردست ٹیسٹ ہی ہے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا ونٹرز آ رہی ہیں تو آپ لوگوں نے یہ تو پھر لازمی ٹرائے کرنا ہے میں آپ لوگوں کو اس میں کچھ ٹپس دوں گی جس کی وجہ سے پلاو آپ کا بہترین بنے گا آپ نے بس ہینڈ تک دیکھنا ہے تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے تین گلاس چاور لیا باسمتی لیا ہے تو میں نے ایک گلاس آر اٹ کیا تھے اس کے اندر اس کے اندر آپ پانی ڈال کے اس کو سوک کر لیں میں نے پہلے اچھ سے واش کیے پھر میں نے اس کو سوک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے تو جب تک ہمارے جو رائے سے وہ سوک ہو رہے ہیں یہاں پہ ہم نے لیا ہے سابت دھنیا ون ٹی بل سپون اور سو آف بھی ہم نے لیے ون ٹی بل سپون اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے کاری مرچ سے پندرہ سے سوڑا اب ہم نے اس کا ایک پاوڈر سا بنا لیا ہے دردرہ سا اس کے ساتھ ہی ہم نے کچھ ہری مرچیں لیے ساتھ سے آٹھ اس کا بھی ہم دردرہ سا پیسٹ بنا لیں گے زیادہ آپ نے ملکل پیسٹ نہیں بنا لیا تو سب سے پہلے ہم نے ایک کڑائی کے اندر یا پھر کوئی بھی پیان لے لیں چاہ سے پاس لونگے لیا ہے اور ایک بڑی لائچری ہے چاہ سے پاس چھوٹی لائچی ہے اور ایک دارچیری کٹو کڑائیں اس کو ڈالنے کے بعد دو ہم نے تیز پتے ایٹ کی ہے اس کو ہلکا سا سا ساتھ کر لیں گے ساتھ ہم نے ایٹ کیا ہے زیرہ ون ٹی بل سپون ہلکا سا 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 ساتھ کر لیں داکہ آئیل کے اتنا ایک اچھا سا فلیور آ جائے اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک میڈیم سائز کی پیاس لی ہے اس کو بھی سلائس میں کٹ کے اس کو ایٹ کر دیں آپ نے اب اس کو سوٹے کرنا ہے اتنا کہ یہ جب ہلکل کا گولڈن کلر آنے لگ جائے بغیر گوش کے اس پلاؤں میں بہت زبردست زائقہ آنے والا ہے وہ کیسے میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں اس کے اندر اب ایٹ کر دیں گے ون ٹی بیل سپور ادرا کلیسن کا پیسٹ دیکھیں یہ ہلکل کا براؤن ہونے لگ گیا تھا تو ہم نے فورا ہی ادرا کلیسن کا پیسٹ ایٹ کر دینا ہے اس کے ساتھ ہی ہم ایٹ کر دیں گے جو ہم نے ہری مرچ کو دردرہ پیس لیا تھا جتنے سپائیسی آپ کو پسند تو اتنی ہری مرچے ایٹ کریں اس کو بھی ہم اچھے سے کوک کر لیں گے تاکہ اس کا جو کچھا پر ہے وہ نکل جائے جیسے ہی ہری مرچوں کا کلر چینج ہوگا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اس کے اندر کلر آنے سٹارٹ ہو گیا ہم نے اس کے اندر ہری مرچے ایٹ کر دی ہیں یہ آپ چاہیں تو ایٹ کر دیں ثابت ہے اس کو میں نے کھولا نہیں ہے بس یہ جسٹ فلیور کے لیے ہیں ساتھ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے مٹر جو کہ میں نے لیے ہے پانچو گرام یعنی کہ ہاف کیجی تو یہ بوائل نہیں ہے آپ نے اس پوائنٹ پر ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے بھوننا ہے تاکہ اس کا جو کچھا پانے وہ نکل جائے اگر آپ اس پوائنٹ پر اس کو نہیں بھونیں گے تو پھر سارے پڑاؤں میں مٹر کے کچھے پانچ کی آئے گی جس سے آپ کا پلاؤ خراب بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے جو ہم نے شروع میں آپ کو مسارہ دکھایا تھا صوف، دھنیا اور کاری مٹ چکا یہ میں اس لیے ڈال نہیں ہوں کیونکہ ہم اس کے اندر یخنی تو ایٹ کریں گے نہیں تو آپ اس کے اندر جب یہ ایٹ کر دیں گے تو فلیور جو ہے وہ یخنی والا آجائے گا ساتھ ہی ہم ایک بڑے سائز کا ٹیماٹر ایٹ کر دیں گے رفلی چوپ ٹوئے اس کو ڈال لے کے بعد ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے تو دیکھئے کہ آپ ان سب چیزوں سے ہی ہماری زبردستی یخنی تیار ہو جائے گی ہمیں یخنی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی جس سے فلیور اور بھی زیادہ زبردست ہونے والا ہے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے دھئی جو کہ ہم نے ہاف کپ لیا تھا یہ بھی ایٹ کر دیں گے لو فلیم پہ ایٹ کریے گا یہ ڈالنے کے بعد فورا ٹھائے کر دیں اس کے بعد ہم اس کے اندر نمک ایٹ کر دیں گے ون ٹی بل سپون دیکھیں پلاو میں جو نمک کر رہا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اس کو ڈالنے کے بعد اپنے اچھے سے اس کو بھوننا ہے کہ آئل جو ہے وہ اچھے سے سیپریٹ ہو جائے آئل جو ہے وہ اچھے سے سیپریٹ ہو جائے دیکھیں مسارہ جو ہے وہ اچھے سے بھون رہا ہے اور جو آئل ہے وہ سیپریٹ ہو رہے لگ گیا ہے اب ہم اس کے ایٹ کر دیں گے پانی پانی اب آپ نے کیسے ایٹ کرنا ہے میں نے سکس کلاس جو ہے وہ پانی ایٹ کیا ہے اس کے اندر کیونکہ ہم نے تین کلاس جو ہے وہ رائز لی ہے تو اس کا ڈبل ہم نے پانی لگانا ہے تو میں تھوڑا کمی ایٹ کروں گی کیونکہ مجھے چاول جائے وہ تھوڑے کھڑے اچھے لگتے ہیں تو آپ نے پانی ایٹ کرنے کے بعد سارا پانی ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر تھوڑے سے منٹ لیو ایٹ کر دینے ہیں پودینی کے پتے اس کا فلیور بہت اچھا آنے والا ہے ساتھی ہم اس کو مکس کر کے کور کر دیں گے کور کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک اوبارہ آنے دینا ہے اس سے ہماری بہت زبردستی یقنی تیار ہو جائے گی دیکھیں یہاں پہ بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر ایٹ کر دیں گے چاول جو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے سوک ہونے کے لیے رکھے تھے تو باسمتی رائز ہے میرا لونگ گرین ہے اگر آپ لوگ کے پاس نہیں ہے تو آپ ریگلر باری بھی یوز کر سکتے ہیں فلیور بھی ہو ہی آنا ہے تو یہ سارے ایٹ کر دیں اور اس کو اچھے سے مکس کرنے اس پوائنٹ پر آپ نمک اگر آپ کو کم لگ رہے ہیں ٹیسٹ کرنے اگر آپ کو نمک پرفیکٹ لگ رہے ہیں تو آپ نے مطلب تھوڑا سا اور ایٹ کرنا ہے کیونکہ وہ جب پانی ڈرائے ہوگا تو بلکل لیویل ہو جاتا ہے تو پولاؤں میں جو ہے وہ تھوڑا سادہ ہی اچھے لگتا ہے اس کے بعد اس کو کور رکھ کے رکھ دیں جب تک اس کے اندر بوائلنگ آنے سٹارٹ نہ ہو جائے دیکھیں یہاں پر ہلکے ہلکے ببلز رہ گئے ہیں تو اس پوائنٹ پر آپ نے جو ببل آنے لگے تو آپ نے کور کر کے لو فلیم پر دم پر رکھ دینا ہے تو آپ کے رائز جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ بنیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں کور کر کے اس کو لو فلیم پر رکھ دیا ہے یہاں پر دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ماشاء اللہ سے پلاو بہت زبردست بنا ہے اور اس کی بہت زبردست خوشبو آ رہی تھی پورے گھر میں بہت زیادہ خوشبو دار یہ مٹے پلاو بنتا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر کچھ سیکریٹ انگریڈینٹ ڈالے تھے تو بس آپ لوگوں نے جب پانی خوشکونے لگے تو آپ نے اس ٹائم پر دم دے دینا ہے تاکہ یہ بلکل پرفیکٹ بنیں ساتھ ہی ہم اس کے اندر تھوڑا سا ہرہ دنیا ایٹ کر دیں گے اور اگر آپ چاہیں تو نہ بھی ایٹ کریں اب ہم اس کو آپ کو نکال کے لیے کھاتی ہوں کہ کتنے کھیلے کے لیے رائز بنیں اور اچھے سے یہ گل بھی گئے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست بنیں بس آپ لوگوں نے اس کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک دینا ہے فیڈبیک دینے کیلئے آپ لوگ مجھے پچھر سینڈ کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہے تو سردیوں میں ضرور بنائیے گرم گرم مطر پلاو سرف کریں آپ کی گھر میں سب اس کو پسند کریں گے بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی مطر پلاو بنتا ہے اس کو آپ لوگ رائتے کے ساتھ سرف کریں تو یہ تھی آج کی میری ریسیپی کیسی لگی کومنٹ سکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس سے میری ہر نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور مجھے کومنٹ سکشن میں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ میری نیکس ریسیپی کیا ہونی چاہیے تو چلتی ہوں انشاءاللہ ملوں گے نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ